اسلام علیکم ویلکل پرو ٹیش ماسٹری اس ویڈیو پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیسے ہم آئیسو میٹر گریٹ کر سکتے ہیں ایڈاو بی ایلسٹریٹر کے اندر تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایڈاو بی ایلسٹریٹر میں جا کے آپ نے create new پر کلک کرنا ہے create new پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک نیو ڈاکومنٹ کے نام سے ایک ونڈو اوپن ہوگی تو آپ نے یہاں پہ چوز کرنا ہے pixels اور اس کے بعد width اور height میں آپ نے یہاں پہ لے لینا ہے 1200 پہ 1200 pixels مطلب یہاں پہ آپ لے لیں گے 1200 اور یہاں پہ بھی لے لیں گے آپ لوگ 1200 pixels اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ create پہ کلک کر دینا ہے اگر چاہیں تو آپ لوگ یہاں پہ rgb color اور inserting کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جا کے لیکن فی الحال ان چیزوں کو ignore مار رہا ہوں یہاں پہ اور میں create پہ کلک کر رہا ہوں create پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک یہاں پہ blank page open ہو گئے جو کہ square میں ہے کیونکہ ہم نے 1200 pixels یہاں پہ use کیا ہے اچھا اب اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ کے پاس یہاں پہ ایک option آ رہا ہے second column میں fourth row میں جو کہ ہے rectangle grid آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس page کے اوپر جا کے double click کرنا ہے double click کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں window open ہوگی اور window میں آپ نے یہاں پہ 2400 ٹائپ کرنا ہے چونکہ 1200 کا کہہ لیں کہ multi playground 2 سے کرتے ہیں تو جواب آتا ہے ہمارے پاس 2400 اسی طرح جو height ہے height بھی آپ نے ایسے یہاں پہ 2400 کر دینا ہے 2400 کرنے کے بعد یہاں پہ horizontal divider میں آپ zero کر دیں گے اور یہاں پہ آپ نے کرنا ہے 2448 ہوتا ہے اور ایک نکال دی تو 47 بنتا ہے یہ 47 بنتا ہے تو میں نے یہاں پہ 47 کر دیا اس کے بعد میں میں نے یہاں پہ اوکے پہ click کر دیا اوکے پہ click کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ ایک rectangle grid آگیا جس میں zero کہہ لیں کہ روز ہیں اور جو vertical divider ہیں وہ یہاں پہ 487 آگئے ہیں تو اب میں یہاں پہ جا کے اس والے option پہ click کر رہا ہوں جسے کہتے ہیں horizontal align center میں نے horizontal بھی کر لیا اور میں نے vertically align center بھی اسے کر لیا تو یہاں تک امید ہے آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آگئے ہوگی کہ ہم نے یہ کیسے کیا اب اس کے بعد next step ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے first column میں یہاں پہ آپ نے جانا ہے seventh row میں اور یہاں پہ آپ کے پاس option دیا ہوا ہے rotate tool کا آپ نے rotate tool کو یہاں سے کرنا ہے select select کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ double click کرنا ہے double click کرنے سے کیا ہوگا آپ کے پاس یہاں پہ angle open ہو گیا ہے اب angle میں آپ نے کرنا کیا ہے angle میں آپ نے یہاں پہ 60 type کرنا ہے اور ok پہ press کر دینا ہے تو کیا ہوا دیکھیں جو پہلے vertical lines ہی آپ وہ یہاں پہ کہہ لیں کہ ایک اور angle پہ یہاں پہ بن کے سامنے آگی جیسے ہم diagonal lines بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہو گیا اچھا اب اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے یہاں پہ جانا ہے اور یہاں جانے کے بعد آپ نے reflect tool پہ click کرنا ہے اور اس پر ہمیں reflect tool پہ double click کر کے اس میں setting یہ کرنی ہے کہ 90 یہاں پہ by default دیا ہوا ہے تو just ہمیں یہاں پہ copy پہ click کرنا ہے جیسے میں نے یہاں پہ copy پہ click کیا تو دیکھیں میرے پاس اس کے بالکل اُلٹ سیمت میں یہاں پہ lines بنی ہوئی آپ کو نظر آ گئی ہوں گی اچھا اب اس کے بعد last چیز کیا ہے آپ نے دوبارہ سے یہاں پہ rectangle grid tool میں جانا ہے اور اس کے بعد double click کرنا ہے double click کرنے کے بعد پہلے آپ نے یہاں پہ 2400 by 2400 pixels لیا تھا اب اب یہاں پہ لے رہے ہوں گے 1200 pixels اور یہاں پہ لے گے 1200 pixels اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ لیں گے چونکہ بارہ جمعہ بارہ کتنے ہوتے ہیں چوبیس ہوتے ہیں اور چوبیس میں سے ایک ٹیس تو یہاں پہ لیں گے آپ لوگ ٹیس ٹیس کے بعد آپ نے یہاں پہ کرنا ہے اوکے پہ click اب آپ نے اس کو بھی arrange کرنا ہے vertically اور horizontally center تو میں یہاں پہ گیا میں نے یہاں کلک کر دیا اور یہاں کلک کر دیا میرے پاس یہ یہاں پہ arrange ہو گیا اب چونکہ ہم نے جو page کا size لیا تھا اس وہ تھا 1200 by 1200 pixels کا اور ہمیں یہ size والی چیز یہاں پہ نہیں چاہیے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے ہم simply سب سے پہلے ایک کام کریں گے کہ یہاں پہ جائیں گے اور rectangle tool لیں گے اور اس کے بعد double click کریں گے double click کرنے کے بعد چونکہ ہمارے page کا size ہم وہی لے رہے ہیں یہاں پہ میں نے 1200 لیا اور پھر ہیچے میں 1200 width اور 1200 height میں نے ok پہ click کر دیا اس کے بعد اس کو میں میں نے arrange کرنا ہے اس page کے اوپر تو simply میں اس کو وہی vertically اور horizontally centric کر سکتا ہوں اب اس کے بعد ہم یہاں پہ easily clipping mask apply کر سکتے ہیں اس سے جو result ہے وہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ جائے گا بھی میں نے control a کیا control a کرنے کے بعد shortcut کی جو ہے clipping mask کی وہ control 7 ہے یا ہم یہاں پہ control a کر کے right click کر کے clipping mask پہ click کر سکتے ہیں یا simply ایک طریقہ اور بھی ہے کہ آپ لوگ object میں جا کے یہاں پہ ہمارے پاس option دیا ہوئے clipping mask کا یہاں پہ جائیں اور make پہ click کر دیں تو دیکھیں ہمارے پاس بہت ہی پیاری سی یہاں پہ grid بن کے سامنے آ گئی ہے اور ہم اس grid کو کہتے ہیں isometric grid اور ہم اس میں کوئی بھی چیز isometric کے اندر create کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو isometric grid بننے کے بارے میں تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اس میں کوئی بھی doubt ہے کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو مجھ سے آپ comment میں اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں thank you so much for watching دیکھیں